نبی پرچنٹ جیتے ہوئے مقابلے کو اس طرح سے کیا بانگلہ دیش کی ٹیم نے اپنے نام پر رچہ اتیاس نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چنل دیو کرکیٹ میں بارت اور بانگلہ دیش کے بیس تین مقابلوں کی ونڈے سیریج کے لیے جاری ہے سیریج کا پہلا مقابلہ آج کے لگایا اس مقابلے میں بارتے ٹیم نے ٹو سار کر پہلے بلے باجی کری جس کی وجہ سے بارتے ٹیم کو آج کے مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس مقابلے کا پورا ہائلائٹ آخر کس طرح سے یہاں پر بانگلہ دیش کی ٹیم نے ایک اتیاسک جیت درج کری اور ٹیم انڈے کی اس مقابلے میں کون سی کمجوری دیکھنے کو ملی تھی اس مقابلے کا پورا ہائلائٹ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو دوستویں سب جاننے کے لیے بن رہے اس ویڈیو کا آخر تک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرکیٹ سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبالے اور ساتھی ساتھ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بچے ہوئے دو مقابلوں میں ٹیم انڈے ساندار جیت درج کرے تو اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ہم نے رکھا ہے ماتر ایک ہزار لائک تو امید ہے دوستو آپ جلد اس لائک ٹارگیٹ کو پورا کریں گے تو دوستو آج کے مقابلے کی شروعات سے ہم بات کریں تو یہاں پر پارتے ٹیم نے ٹو سار کر پہلے بلے باجی کری پارتے ٹیم کی طرف سے ڈیبیو کیمپ میں تھے کلدیپ سین ساندار فوم میں نہیں دیکھے اس کے علاوہ ٹیم انڈے کی کمجوری آج کے مقابلے میں رہی تھی ٹیم انڈے کے ٹو پورڈر کے بلے باج یہاں پر ہے ٹو پورڈر کے بلے باجی ہم بات کرے تو سکر دون صرف ساتھ ہی رن بنا پائے تو وہی پر روید سرما بھی ستہیس رن ہی بنا پائے تو وہی پر ہے پھر آٹ کولی بھی نو رن بنا کر ہی پیویلن لوٹ گئے اس کے علاوہ سرے سہیر چوئیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے ایسے میں یہاں پر بھارتے ٹیم کے ٹو پورڈر بلکل آج کے مقابلے میں پلو بھی ثابت ہوتے ہوئے نجرہے اس کے بعد کہ ایل راہل نے پاری کو سنبالتے ہوئے اس مقابلے میں اپنا آردھ ستک جمعے ہوئے پانچوے نمبر پر کھیلتے ہوئے اپنے گیاروہ ونڈے آردھ ستک جمع کر یہاں پر پیویلن لوٹے آج کے مقابلے میں سکر دون کے وکیٹ کی ہم بات کر رہے تو یہاں پر مہندی حسین میراج نے چھٹے آور کی دوسری بول پر سکر دون کو بولٹ کیا تھا اس کے علاوہ رویت سرما کو گیاروے آور میں ساکیب آلاسین نے کلین بولٹ کر دیا اس کے بعد ویرات کولی کی ہم بات کر رہے تو ویرات کولی کو ساکیب نے رویت کے بعد کولی کو بھی بولٹ کر دیا تھا اس کے بعد سرے سیئر کو بیسوے آور میں عبادت حسین کی شوٹ بول کو پل نہیں کر سکے سرے سیئر اور ٹوپ ایج لگا وکیٹ کے پیچھے موسیٰ فکر رہیم نے کیج کر لیا جس کی وجہ سے سرے سیئر کو بھی پیولین کی رہا دیکھنی پڑی اس کے بعد واسنگٹن سندر کو تیتیسوے آور میں ساکیب کی بول پر سویپ کرنے گیا اور عبادت حسین کو کیج دے بیٹے اور یہ بھی پیولین لوٹ گئے ساباج احمد بھی ساکیب کو کیج دے بیٹے تو وہیں پر ساردل تھاکور کو بھی ساکیب نے کلین بولٹ کر دیا اس کے بعد دپک چار جو کی صدی بول کو کھیلنا چاہتے تھے لیکن بول پہلے پیڑ پر لگی اور ساکیب کو پانچوہ وکیٹ ملا اس کے بعد بانگلہ دیس کے وکیٹو کی ہم بات کرے تو یہاں پر نجم اللہ حسین سانتو جو کی چار کے اوپ سٹیپ کے پاس گوڈ لیت کی بول کو ڈیپ میں کھیلنا چاہتے تھے لیکن یہاں پر چکے اور بول بلے کا ٹوپ ایج لے کر روید کے پاس گئی اور کپتان نے کیج کر لیا یعنی کہ یہاں پر روید سرما نے ان کے کیج لے لیا اس کے بعد انم اللہ حق کی ہم بات کرے تو ان کا وکیٹ یہاں پر دسوے اوور میں محمد سیراج کے روپ میں گرا اس کے بعد لٹن داس کی ہم بات کرے تو انہوں نے بیسوے اوور میں سندر کی بول پر وکیٹ کے پیچھے کے ایل راہل کو کیج دے دیا اس کے بعد ساکیب الہسین کی ہم بات کرے تو ویرات نے کمال کا کیج پکڑا سندر کی بول کو ساکیب کور کے اوپر کھیلنا چاہتے تھے تھاکور نے ایل بی ڈبلیو کیا اس کے بعد موسیٰ فکر رہیم نے چھتیسوے اوور کی پہلی گیند پر محمد سیراج نے رہیم کو بولٹ کر دیا اس کے بعد اپیپ حسین کو بولٹ کیا تھا یہاں پر کلدیف سین نے تھرڈ مین باؤنٹری میں محمد سیراج کے ہاتھوں کیج کریا اس کے بعد عبادت حسین کو وکیٹ گرا تھا یہاں پر کلدیف سین کے روپ میں کلدیف سین کے ہی اوور پر عبادت ہیٹ وکیٹ ہوئے اس کے بعد حسین محمد کی ہم بات کرتی یہاں پر محمد سیراج نے ان کو ایل بی ڈبلیو کیا تھا یعنی کہ یہاں پر دونوں ہی ٹیموں کے ایک کے بعد ایک وکیٹ گرتے گئے دونوں ہی ٹیموں کے وکیٹ یعنی کہ دونوں ہی ٹیموں کی گیند باجی کافی ساندار دیکھنے کو ملی تھی جس کی بدولت مقابلہ کافی رومانچک دیکھنے کو ملاتا لیکن اس مقابلے میں ٹیم انڈیا کو ٹوز ہارنے کی وجہ سے اس مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا دونوں ہی ٹیموں کی بلے باجی اور گیند باجی کی ہم بات کرے تو سب سے پہلے بھارتی ٹیم کی بات کرے تو رویت سرما نے یہاں پر 31 گیندو پر 27 رن بنائے جس میں چار چوکے اور ایک چکہ بھی ساملتا تو وہی پر سکر دون نے 17 گیندو پر 7 رن بنائے تو ویرات کولی ماتر 9 رن بنائے کر یہ پیویلین لوٹ گئے سرے سیر نے یہاں پر چوئیس رنوں کی ساندار پاری کے لیے تو وہی پر لوکیس راہول نے کمال کا پرپومنس کرتے ہوئے ستر گیندو پر تیوتر رن بنائے جس میں پانچ چوکے اور چار چکے بھی ساملتے تو وہی پر واسنگٹن سندر نے 43 گیندو پر 19 رن بنائے تو وہی پر سہاباج احمد آج کے مقابلے میں اپنا کھاتا بھی نہیں کول پائے تو ساردو لٹھاکور نے تین اوور میں دو رن بنائے تو وہی پر دپک چہار بھی اپنا کھاتا نہیں کول پائے اس کے علاوہ محمد سیراج نے 20 گیندو پر 9 رن بنائے تو وہی پر کلدیپ سین نے چار اوور میں دو رن بنائے اس کے علاوہ بھارتی ٹیم کی گیندباجی کی ہم بات کرے تو ٹیم انڈا کی گیندباجی کمال کی رہی تھی دپک چہار نے 8 اوور میں 32 رن کرچ کرنے کے بعد ایک وکیٹ لیا اور ایک سپلتا بھی جڑی تو وہی پر محمد سیراج نے 10 اوور میں 32 رن کرچ کرنے کے بعد 3 وکیٹ جڑے اور ایک سپلتا بھی پرابت کری اس کے علاوہ کلدیپ سین نے 5 اوور میں 37 رن کرچ کرنے کے بعد دو وکیٹ لیا تو وہی پر ہوسنگٹن سندر نے بھی 5 اوور میں 17 رن کرچ کرنے کے بعد دو وکیٹ جڑے اس کے علاوہ ساردور تھاکوڑ نے بھی 9 اوور میں 21 رن کرچ کرنے کے بعد ایک وکیٹ لیا اور ایک سپلتا بھی جڑی اس کے علاوہ دوسری طرف ہم بانگلہ دیس کی ٹیم کی بات کرے تو بانگلہ دیس کی ٹیم بھی کافی ساندھار پھوم میں آج کے مقابلے میں دیکھی بانگلہ دیس کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے اترے نجم اللہ حسین کے ساتھ لٹن داس جہاں پر نجم اللہ حسین آج کے مقابلے میں اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پایا اور ان کا ویکیٹ دپک چہار کے روپ میں گرہ تو وہیں پر لٹن داس نے 63 گندو پر 41 رن بنائے تو وہیں پر انہم الحوک نے بھی چودہ رنوں کی ساندھار پاری کھلی تو وہیں پر ساکیب الہسین نے بھی 29 رن بنائے اس کے علاوہ موسیٰ پکر رہیم نے 45 گندو پر 18 رن بنائے تو وہیں پر محمد دلہ نے 35 گندو پر چودہ رن بنائے تو وہیں پر اپیب حسین نے 12 گندو پر 6 رن بنائے تو وہیں پر مہندی حسین اور یہاں پر مصطفی جو رحمان نے انت میں ناباد پائے کھلی جہاں پر مہندی حسین نے 49 گندو پر 38 رن بنائے تو وہیں پر مصطفی جو رحمان نے 11 گندو پر 10 رن بنائے اس کے علاوہ عبادت حسین اور حسین محمد آج کے مقابلے میں اپنا کھاتا بھی نئی کھول پائے اور یہ پیولین کی راہ پر لوٹ گئے اس کے علاوہ بانگلہ دیس کی ٹیم کی گیندباجی کی ہم بات کرے تو کمال کی گیندباجی بانگلہ دیس کی ٹیم کی دیکھنے کو ملی تھی جہاں پر مہندی حسین نے 9 آور میں 43 رن کھرچ کرنے کے بعد ایک وکیٹ لیا اور ایک سپلتہ بھی جڑی تو وہیں پر ساکی بھل حسین آج کے مقابلے میں کافی ساندار پوم میں تھے انہوں نے 10 آور میں ماتر 36 رن کھرچ کرنے کے بعد پر 5 وکیٹ جڑے اور 2 سپلتہ بھی پرابت کری تو وہیں پر عبادت حسین نے بھی 8.2 آور میں 47 رن کھرچ کرنے کے بعد دو وکیٹ اپنے نام پر کرے جس کی بدولت یہاں پر بھارتے ٹیم نے 41.2 آور میں 10 وکیٹ کھرنے کے بعد 166 رنوں کا ٹارگیٹ بانگلہ دیس کی ٹیم کو دیا تھا اور بانگلہ دیس کی ٹیم نے 46 آور میں 9 وکیٹ کے نقصان پر 187 رن بنا کر ایک وکیٹ سے اس مقابلے کو جیت لیا اور بھارتے ٹیم کو اس مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تو دوستو کیا لگتا ہے آنے والے مقابلے میں کیا ٹیم انڈیا بانگلہ دیس کی ٹیم کو ہرا کر جیت درج کر پائے گی آپ ہم اپنی رائے کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں دنیا واد دوستو